تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی مسلمان ہے وہ اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت و شریعت کو آمینہ کے لال علیہ السلام و تسلیم کے قلبِ اتھر کے پر مکمل فرما دیا لیکن بعد لوگ ایسے رہے جو ہر دور میں حتمِ نبوت کے منکر رہے کسی نے مسائلما ایک عذاب کو مانا کسی نے اسودِ انسی کو مانا کسی نے سجاہ کو مانا کسی نے علی محمد باب کو مانا کسی نے حسین علی مازندانی کو مانا کسی نے غلام احمد قادیانی کو مانا اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے حتمِ نبوت کی چوکڑ کا تحفظ کرتے ہوئے حتمِ نبوت زندہ بات کے نعرے لگاتا رہے گا اور قادیانیت مرداباد کے نعرے بھی لگتے رہیں گے حضراتِ قرآنی قدر آج ہم آپ کے سامنے اس بات کو کرنے کے لئے آئے ہیں ہم نے مدارس کے اندر مساجد کے اندر تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے فتنہِ قادیانیت کو شکست دی اور پھر وہ وقت بھی آیا جب سا ستمبر انیس سو چوہتر میں پاکستان کے آئین نے اس بات کو وعدے کر دیا جو حضرتِ رسول اللہ کی حتمِ نبوت کو نہیں مانتا جو آپ کو آہری نبی نہیں مانتا جو آپ کو آہری رسول نہیں مانتا جو آپ کو آہری ناتکِ وہی نہیں مانتا وہ دارہ اسلام سے خارج ہے حضرتِ گرامی قدر اسی کے عشر میں انتنائے قادیانیت آرڈینس نے اس بات کو وعدے کر دیا مرزا کو نبی نہیں کہا جا سکتا اس کی بیویوں کو مہات المومنی نہیں کہا جا سکتا اس کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہا جا سکتا اس کے گھر والوں کو حل البیت نہیں کہا جا سکتا حضرتِ گرامی قدر ہم نے دلائل کے ذریعے اور آئین اور قانون کے ذریعے قادیانیت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا لیکن قادیانی فتنہ ترہ ترہ کی سادشوں کے ذریعے کبھی مسلم لیگ کے کندوں پہ سوار ہو کر کبھی تحریک انصاف کے کندوں پہ سوار ہو کر کبھی کسی اور جماعت کے کندوں کے پر سوار ہو کر اپنی حردہ سرائیوں کے اندر مصروف رہا کبھی حتم نبوت کے ڈرافٹ کے اندر ٹیمپرنگ کو کیا گیا کبھی پاسپورٹ کے اندر سے مدب کے ہانے کو نکالنے کی ناپاک جسارت کی گئی کبھی نیشن فدک سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی قدار کے نام کے اپر رکھنے کی کوشش کی گئی حضراتِ گرامی قدر اور حالیہ دنوں میں قادیانیوں کی تصویر کو قادیانیوں کے جھوٹے پرپاگنڈے کو اسلام اور قرآن کے ساتھ جوڑا گیا حضراتِ گرامی قدر پہلے جنرل مشرف کو پاسپورٹ کے اندر مدب کے ہانے کی بحالی کے حوالے سے سر کو جھکانا پڑا اور اس دبعہ قادی فائد عیسیٰ کو اپنے سر کو گھرانا پڑا اور اس بات کو باوے کر دیا گیا روح زمین کے سارے جج روح زمین کے سارے سیاسی رہنمہ روح زمین کے سارے ادارے اگر جمع ہو جائیں کملی والے کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے حضراتِ گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے امتِ مسلمہ حشیار بھی ہے بیدار بھی ہے اور فتنہِ قادیانیت اور اس قسم کے دیگر فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی ہے اور میں آہرکندر آپ کے سامنے اس بات کرنا چاہتا ہوں پہلے جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کیا گیا اپنی صدارت کے لیے اپنی امارت کے لیے اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے اپنی چودرات کو آگے بڑھانے کے لیے لیکن انگریزی استبداد کے دور کے اندر جھوٹے نبی کو اگر کھڑا کیا گیا تو سیاسی اسلام کو گرانے کے لیے اور جہادی اسلام کو مٹانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کا اعلان قدر چاہتے ہیں پاکستان میں اسلام کا سیاسی غلبہ بھی ہو کے رہے گا اور پاکستان کے اندر جہاد کا نارا بھی لگتا رہے گا حضرات اگرامی قدر کہ آپ کا دیانیت کی سادش جو کہ اسلام کے سیاسی غلبے کو گرانے کے لیے ہے اور جہاد کی دعوت کو مٹانے کے لیے ہے کہ آپ اس کے حوالے سے اپنے کردار کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ کہ آپ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ کہ آپ دعوت کا مقابلے میں سینہ سفر ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ کہ اپنے اقابلین کی روایات کو پلٹانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ وہ انہیں دل دے کے نکھاریں گے روحے برگے گلاب اور ہم نے گلشنگ تاپس کی قسم کھائی ہے واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين